ہمارے پاس اوروں کمپیئنٹس آتی ہیں کہ جوڈیشری میں انٹرفیرنس کی جا رہی ہے جس پہ مختلف ادارے نام میں نمناسب ملوث ہیں لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری جوڈیشری بغیر کسی ڈارٹ آف اور لالج کو اپنے فراہ سر انجام دے رہی ہے مجھے خوشی اس بات کی ہے میں نے دو تین دن پہلے جب ایک جج صاحب کا اس بارے میں کمپیئنٹ دیکھی تو انہوں نے وہ تمام واقعات جو ان کے ساتھ پیش آئے ان کو بیان کرنے کے بعد آخر میں دیکھا کہ میں ان میں سے کسی بھی اقدام سے خوفزدہ نہیں ہوں میں یہ صرف آپ کے نالج ملانا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں تمام اقتماعات کے باوجود چاہے مجھے کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے میری ان سے فون سے بھی بہت دیتا ہے تو انہوں نے کہا کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے تو میں اس کیلئے تیار ہوں لیکن میں کسی بھی ساتھ میں انصافی نہیں کروں گا مجھے اس بات کی انتائی خوشی ہے ان کے ان الفاظ سے میرا خون لیڑ کے لوں پڑ گیا مجھے فخر ہے اپنے ڈسٹک دوڑی شریف اب باقی بھی ایسے یقیرا کچھ کمپلینٹس آئیں ہیں ہمارے پاس بہت ساری ایسی کمپلینٹس ہیں جو لوگ ریٹن نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ کال ہم سے ثبوت مانگا جائے کہ ان کو اس پر ثابت کرنا مشکل ہوگا لیکن مجھے خوشی اس بات کیا کہ ہماری ڈسٹک دوڑی شریف بغیر کسی ڈر خوف اور لالج کے کسی بلیک میلنگ پی آئے بغیر اپنے افرائز سر انجام دے رہی ہے اور آپ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے اچوز کی جب آپ یہ کام بغیر کسی ڈر خوف اور لالج کے ساتھ انجام دیں گے اور صرف آسمان والے خدا بخوف اپنے دل میں رکھیں گے تو یہ بھی یقین ساتھ رکھیں کہ اس آسمان والے خدا کی مدد اور رانمائی آپ کو حصول یہ ہو نہیں سکتا وقتی پریشانیاں ضرور آتی ہیں لیکن آپ نے ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو فیس کرنے ان کی کسی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہوتا کسی قسم کی قربانی درنے پڑے اس سے دروگ نہیں کر رہا ہم اور یہی سپیرٹ ہونی چاہیے اس لیے میں اپنی جس طرح جوڈیشی پر فخر محسوس کرتا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس ہے جوڈیشی ہے یہ بہت جلد اس کا خطام ہے یہ بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ نہ صرف یہ بات میرے ایمان کا اصحہ ہے بلکہ اس میں میرے تجربہ بھی شامل ہے میں سن دوہزار سات میں اس عظیم راول پنڈی بار کا مہمر تھا مجھے آپ لوگوں نے آئی کورٹ بار کا سیکٹری مقرد کا انتخاب پہلے دوہزار چار میں کیا میرا پھر دوہزار نو میں مجھے صدر بنائے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ افتخار محمد چوزی صاحبے کے اکرے انسان تھے جو انہوں نے ایک فوجی ڈکٹیٹر کھلاو اپنے جدوجائد کا آغاز کیا وہ تیرہ مارچ سن دوہزار سات کو اکیلے اپنے گھاسے لگے ان کے ساتھ بندر کوئی بھی نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قدرت فرمائے اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے لوگوں کی اکثریت یہ کہہ دی تھی کہ بھائی پاکستان کی یہ ہسٹری ہے کہ یہاں سے ایک دفعہ جج کر چلا جائے واپس نہیں آتا آپ کے اس کام میں پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ کریڈٹ راول پنڈی بار کے ان کا جور انہیں ڈر بیباق وقیلوں کو جاتا ہے جنہوں نے اپنے قدم پیچھے نہیں لٹا اسی طرح اس کے کریڈٹ پورے پاکستان کے وقیلوں کو پورے پاکستان کی امان کو جاتا ہے اور آپ اس کے سمراد دیکھیں کہ اس تحریک کے بعد نہ صرف یہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے افتخار محمد چوہی صاحب کو ان کے تمام ساتھی جد سابان کو رسٹور کیا ایک ناممکن کو ممکن کا دکھایا بلکہ آج ہم اس پاکستان میں اس ملک میں سیول گورنمنٹ کے سب سے لمحے دور میں سے گزار رہے ہیں پہلا سب سے لمحے دور سیول گورنمنٹ کا جب پاکستان بلا بنا جودہ اگست نائنٹین فورٹی سیمن کو اس کے بعد آٹھ اکتوبر نائنٹین فیفٹی ایٹھ تک رہا ہے آپ پاکستان کی اسٹری اٹھا کے دیکھیں آٹھ اکتوبر نائنٹین فیفٹی ایٹھ کے بعد کبھی سیول گورنمنٹ کا اتنا لمحے دور نہیں رہا وہ گیارہ سال ہو جو کچھ مہینے ایک مہینہ ہے کچھ ہفتے آج اپنے اس تحریک کی وجہ سے آپ نے اس ٹرگل کی وجہ سے مرشاللہ کا راستہ ہمیشہ کیلئے بند کر دیا اس ملک کو مرشاللہ کی لعنت سے جان آپ نے چڑھوائے اور اور آج ہم سیول گورنمنٹ کی سمراد سے چاہے وہ جیسی بھی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی بھی وہ اس طرح کی آزاد گورنمنٹ ہیں نہیں ہے میں اس پر تفسر نہیں کرتا لیکن کم از کم مرشاللہ کے اس دانت سے آپ کو پزا دیں گے اسی لئے میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہماری جوڈیشی جو آس سٹرگل کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے جان چڑھانے گا انسٹیبلشمنٹ کے انٹرفیرنس سے جان چڑھانے گا اس کا مقابلہ ہم سب نے دریگی سے کرنا ہے جرد سے کرنا ہے مغیر کسی خوف نہیں کرنا ہے اس سیمان کے ساتھ کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ انٹرفیرنس جلد ختم ہو کے لئے میں آپ سب کے لئے دواگوں ہوں اور اس موقع پہ میں اپنے سارے پاکستان کے وکیل بھائیوں کا بھی مشکور ہوں مجھے جو تین مہینے کا ایک عرصہ ملابنا ہے اس کے لئے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں مطور چیف جسے لہور ہائی کو اپنے فراہ سار انجام دینے تھا اور اس سلسلے میں مجھے اپنے تمام ہائی کورٹ کے بھائیوں کی ساتھی جہد سبان کی بہن کی بربور ہمائے داصل رہے ہیں ہماری یونٹی رہے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے اور میں یہ اپنے تمام وکیل بھائی جو پورے پاکستان کے ہیں خاص طور پر پنجاب تھے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس ملک میں بہتری بہت ساری ایسی کمپلینٹس ہیں جو لوگ ریٹن نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کال ہم سے ثبوت مانگا جائے کہ ان کو اس پر ثابت کرنا مشکل ہوگا لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری ڈسٹیٹ ڈویشری بغیر کسی ڈر فور لالج کے کسی بلیک میلنگ پہ آئے بغیر اپنے افراز سر انجام دے رہی ہے اور آپ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لئے چوز کی جب آپ یہ کام بغیر کسی ڈر خوف اور لالج کے سر انجام دیں گے اور صرف آسمان والے خدا بخوف اپنے دل میں رکھیں گے تو یہ بھی یقین ساتھ رکھیں کہ اس آزمان والے خدا کی مدد اور رنمائی آپ کو حسب ہوگا یہ ہو نہیں سکتا وقتی پریشانیاں ضرور آتی ہیں لیکن آپ نے ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو فیس کرنے ہیں ان کی کسی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہونے ہیں کسی قسم کی قربانی دے نہیں پڑے اس سے دروگ نہیں کر رہا ہوں اور یہی سپیرٹ ہونی چاہیے اس لیے میں اپنی ترسٹک جوڈیشی پر فخر محسوس کرتا مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس ہے جوڈیشی ہے یہ بہت جلد اس کا حطان ہے یہ بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ نہ صرف یہ بات میرے ایمان کا حصہ ہے بلکہ اس میں میرے تجربہ بھی شامل ہے میں سن دوہزار سات میں اس عظیم راول پنڈی بار کا مہمور تھا مجھے آپ لوگوں نے ہائی کورٹ بار کا سیکٹری مقرد کا انتخاب پہلے دوہزار چار میں کیا میرا پھر دوہزار نو میں مجھے صدر بنایا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ افتخار محمد چوزی صاحبے کے کنے انسان تھے جنہوں نے ایک فوجی دکٹیٹر کھلا اپنے جدو جاہد کا آغاز کی وہ تیرہ مارچ سن دوہزار سات کو اکیلے اپنے گھاسے ان کے ساتھ دنگل کوئی بھی نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے لوگوں کی اکثریت یہ کہتی تھی کہ بھائی پاکستان کی یہ ہسٹری ہے کہ یہاں سے ایک دفعہ جج کار چل جائے واپس نہیں آتا آپ کس کام میں پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ کریڈٹ راول پرنڈی بار کے ان کا جور نیڈر بھی باق وقیلوں کو جاتا ہے جنہوں نے اپنے قدم پیچھے نہیں کٹا اسی طرح اس کے کریڈٹ پورے پاکستان کے وقیلوں کو پورے پاکستان کی امان کو جاتا ہے اور آپ اس کے سمراد دیکھیں کہ اس تحریک کے بعد نہ صرف یہ ہوگا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے افتخار محمد چوہی صاحب کو ان کے تمام ساتھی جد سابان کو پرسٹور کیا ایک ناممکن کو ممکن کار دکھایا بلکہ آج ہم اس پاکستان میں اس ملک میں سیول گورنمنٹ کے سب سے لمحے دور میں سے گزر رہے ہیں پہلا سب سے لمحے دور سیول گورنمنٹ کا جب پاکستان بلا بنا چودہ آزاز نائنٹین فورٹی سیون کو اس کے بعد آٹھ اکتوبر نائنٹین فیفٹی ایٹھ تک رہا آپ پاکستان کی اس کی اٹھا کے دیکھیں آٹھ اکتوبر نائنٹین فیفٹی ایٹھ کے بعد کبھی سیول گورنمنٹ کا اتنا لمحے دور نہیں رہا وہ گیارہ سال ہو جو کچھ مہینے ایک مہینہ ہے کچھ ہفتے آج اپنے اس تحریک کی وجہ سے آپ نے اس ٹرگل کی وجہ سے مرشاللہ کا راستہ ہمیشہ کیلئے بند کر دیا اس مورک کو مرشاللہ کی لعنت سے جان آپ نے چھڑوائے اور آج ہم سیول گورنمنٹ کے سمرات سے چاہے وہ جیسی بھی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی بھی وہ اس طرح کی آزاد گورنمنٹ ہیں نہیں ہے میں اس پر تفسر نہیں کرتا لیکن کم از کم مرشلہ کے اس دانت سے آپ کو آزادیں دیں اسی لئے میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہماری جوڈیشی جو آج سٹرگل کر رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانے گی اسٹیبلشمنٹ کے انٹرفیرنس سے جان چھڑانے گی اس کا مقابلہ ہم سب نے دریری سے کرنا ہے جرس سے کرنا ہے بغیر کسی خوف میں کرنا ہے اس سیمان کے ساتھ کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ انٹرفیرنس جلد ختم ہوتی رہی میں آپ سب کے لیے دواگوں ہوں اور اس موقع پہ میں اپنے سارے پاکستان کے وکیل بھائیوں کا بھی مشکور ہوں مجھے جو تین مہینے کا ایک عرصہ ملابنا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجتا ہوں بطور چیف جسے لہورہی کو اپنے فرائے سر انجام دینے کا اور اس سلسلے میں مجھے اپنے تمام ہائی کورٹ کے بھائیوں کی ساتھی جہد سبان کی بہن کی پر پور ہمائید آسل رہے ہماری یونٹی رہے یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے اور میں یہ اپنے تمام وکیل بھائی جو پورے پاکستان کے ہیں خاص طور پر پنجاب ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس ملک میں بہتری لانے کیلئے اس معاشرے میں بہتری لانے کیلئے وہ ہمارے ساتھ تام ہوگا اسی طرح ہمارے میڈیا کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں ہمارے پارلیمنٹیریوں ہیں جو ساسدان ہیں ان سے بھی میری گزارش ہوگی کہ اس ملک میں بہتری لانے کیلئے اپنا اپنا کردار ادا کریں یہ تمام ودیں ٹیمپریری چیزیں ہوتی ہیں ہنی جانے چیزیں ہوتی ہیں آج ہم پیدر ہیں کل نہیں ہوتی لیکن جتنا وقت اللہ تعالی نے آپ کو دیا اس وقت میں آپ اپنا اپنا کردار ادا کریں اس ملک میں اس معاشرے میں جس ساتھ تا سمندر میں ایک قطرے کے برابر بھی اگر آپ تبدیلیں لے آئے تو اس کا عجر اللہ تعالی آپ کو دے گا ہم تو اس میں آپ کو کیا عجر دے سکتے ہیں تو انہی محلوظات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ہدایت سے رہا نمائی سے روش ناصر ہو آپ سب کو بہت شکریہ محفل میں آنے کا ایک دماغ پھر آپ سب کو میں مشکور ہوں بہت 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 مرمانی آپ بہت 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 سبحانہ هم سب کو شکریہ محفل میں خواہدیا آپ جان بہت بہت سب کو میں موسیقا اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا اگر چاہے یہ مسئلہ سپریم کوٹ میں جائے بیس ہے لیکن وہ مسئلہ ہے جوڈیشنی میں اسٹیبلشمنٹ کی جو انٹرفیورنس ہے اس کا یہ مسئلہ اس مہر کو بدکس میں دیا ہے کہ مولوی تمیز الدین کی کیس سے شروع ہوا